ہلو فرینڈز ویلکم بیک جب کبھی ہم گھر پر سبجی نہیں ہوتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بنایا جائے تب ہم یہ سبجی بنا سکتے ہیں صرف گھر میں موجود دو چیزوں سے ہی یہ سبجی بن جاتی ہے اور سواد میں بھی بےمثال ہے یہ سبجی یقین مانے بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اس سبجی کے لیے ہم دو بڑے پیاج لے لیں گے اور ایک پیاج کو ہم اس طرح سے گول چھلے میں کٹ لیں گے اور ان کو بیچ سے نکال کے چھلوں کو الگ الگ کر لیں گے اس کے ساتھ ہی ہم نے ملائی لے لی ہے یہ دودھ کے اوپر سے اتری ہوئی ملائی ہے دو ٹاماٹر ایک پیاج ہے اور چار پانچ لہسن کی کلیاں ہیں تو اب ہم ایک دوسری جو پیاج ہے اس کے لیے اس طرح سے چوکور ٹکڑوں میں کٹ لیں گے پیاج کو چھل کر چار پانچ ٹکڑوں میں کٹیں اور اس کی پنکھوڑیاں الگ کر لیں اسی طرح سے ہم ٹاماٹر کو بھی دھو کر ٹکڑوں میں کٹ لیں گے اس کی جگہ آپ ٹاماٹو پوری کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور نہیں تو اس کو مکسر میں گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں اس کا ایک فائن پیسٹ بھی اس کی جگہ آپ سیاد کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ٹاماٹر کو چھٹ چھٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے یعنی یہ رفلی چوب کیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ چار ہری میٹچ لے لی ہیں ان کو بھی ہم باریک ٹکڑوں میں کٹ لیں گے اس کے ساتھ ہی جو پیاج اور لہسون ہم نے کٹا تھا اس کے لیے ہم سلپر اس طرح سے پیس کے ایک فائن پیسٹ تیار کر لیں گے اب اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اب ایک کڑھائی لیں گے اور اس میں تیل کرم کرنے کے لیے رکھیں گے جب تیل گرم ہو جائے گا تو اس میں کچھ مسالوں کا اپیوگ کریں گے تیل گرم ہو چکا ہے تو اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں مسالے ڈالیں گے مسالوں میں ایک چمچ جیرہ اور یہ جو ہم نے پیاج اور لہسون کا پیش تیار کیا ہے اس کو بھونیں گے گلابی ہونے تک پیاج کو ہلکا بھونیں گے اس کو ہم نے مکسی جار میں پیچھنے کے بجے سلپ پیسا ہے اب ہم اس میں آدھا چمچ حلدی پاوڈر آدھا چمچ لال مرچ پاوڈر اور ایک چمچ دھنیا پاوڈر ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مسالہ بھون گیا ہے تو یہاں پر یہ ہری مرچ اور ٹماٹر جو ہم نے کاٹ کے رکھے تھے ان کو مسالے میں مکس کر دیں گے اب اس کو ڈھک کر مسالے کو لگوکس تین منٹ تک پکائیں گے تین منٹ کے ہونے کے بعد ایک بار چیک کر لیں گے اب اس میں جو پیاج ہم نے گول چھلے میں کاٹی تھی اس کو ڈال دیں گے ساتھ ہی نمک ڈال دیں گے گرم مسالہ ڈال دیں گے چلا دیں گے اچھے سے اور اب ہم اس کو ڈھک کر لگوکس پانچ منٹ تک پکائیں گے اور پانچ منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کر لیں گے بہت اچھے سے ٹیماٹر گل گئے ہیں اور پیاج بھی ساتھ ساتھ سافٹ ہو گئی ہے تو اس پوائنٹ پہ ہم اس میں یہ جو کٹورے کی ملائی ہے وہ ڈال دیں گے اب اس مسالے میں تاجی ملائی ڈال کے لگاتا چلاتے ہوئے دو تین منٹ کے لئے بھونیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں کسوری میتھی ڈال دیں گے پانچ سات منٹ کے بعد یہ کڑائی کھول کے دیکھیں تو سبجی آپ کی بلکل تیار ہے بن کر تو ملائی دو پیاجہ بن کر تیار ہے آپ بھی اسے بنائیے اور روٹی اور پرانٹے چاول کے ساتھ اسے پروسیں بیڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواز میرے ویڈیو اق jew رای ڈیو دیکھنے کے لئے